بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیٹ سلو ہو جائے تو اس کو کس طریقے کے ساتھ تیز کیا جائے سکتا ہے اس کی رفتار کو کیسے بڑھائے جا سکتا ہے کیونکہ ڈرل مشین وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کی جو سپیٹ ہوتی ہے وہ لو ہو جاتی ہے آج ہم سکھیں گے کس طریقے کے ساتھ اس کی سپیٹ کو تیز کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کار لیتے ہیں اس کے اندر سائٹ پر سکرو لگے ہوئے ہیں ان کو اوپن کار لینا ہے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ بارہ وولڈ ڈی سی ڈرل مشین ہے جو کہ میں نے آن لائن پرچیز کی ہے آج ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے کہ آیا اس کے اندر کیا پرابلم ہے یہ کس وجہ سے اتنی سلو چاہ رہی ہے دوستو آپ نے اس کو اوپن کر کے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ساف کر لینا ہے یہ اس کی موٹر ہے جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کے اندر بارہ وولڈ کی موٹر استعمال کی جاتی ہے آپ نے کوئی بھی پرانا کبڑا لے کے اس کی مدد سے اس کے اندر جو گریس بیرا پرانی ہو چکی ہوتی ہے اور ہارڈ ہو چکی ہوتی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ ساف کر لینا ہے آپ نے اس میں سے ایک ایک پارٹ کو اچھے طریقے کے ساتھ ساف کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو پرانی گریس جم چکی ہے جو موٹر کے چلنے میں پرابلم پیدا کرتی ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ساف کر لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں سے ریکوست کروں گا جو میرے اس چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل مسٹر انجینئر ان کشمیر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ پریس کر لیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں فوراں سے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آؤں اور میں تقریباً یہی کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو تفصیل کے ساتھ بناؤں اور اس میں ہر ایک پوائنٹ کو ڈسکس کروں کوئی ایسا پوائنٹ رہ نہ جائے جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھنے میں دشواری کے سامنا کرنا پڑے تو اس لیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے ضرور اس کو لائک کرنا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کی پرانی ساری گریس صاف کر لیا تو ابھی میں اس کو نئی گریس لگانے لگا ہوں آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو اچھی طرح صاف کر کے پھر اس کے ساتھ آپ نے نئی گریس فریش گریس لگا لینی ہے یہ اس کا فرنٹ کور ہے جو موٹر کے آگے لگا ہوتا ہے دوسرے فرنٹ میں آپ اس کو گیر کہہ سکتے ہیں یہ موٹر کا گیر ہے اس کے ذریعے یہ ڈرل مشین چلتی ہے اور اس کے ذریعے پاورڈ اگرہ پیدا ہوتی ہے یہ اس کی چھٹ چھٹی تین گراڑیاں ہیں آپ نے ان کو بھی گریس لگا لینا ہے آپ نے جتنے بھی لوہے کے پارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سب کو آپ نے گریس لگا لینی ہے گریس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ چلنے میں آسانی پیدا کرتی ہے اور اس کے ٹھکنس کی وجہ سے چیزیں چلنے میں روانگی آتی رہتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس کے گراڑی ہے اس پینڈل کے اندر چھے گراڑی ہوتی ہیں چھٹ چھٹی یعنی کہ اس گیر کے اندر چھے گراڑی ہیں تین تو آپ کو یہ سامنے نظر آ رہی ہیں اور تین اس کے دوسری طرف ہیں جن کے درمیان میں گیر ہوتا ہے اور اس کے دوسری طرف تین گراڑی ہیں اسی طرف چھوٹ چھوٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر کو کیسے زنگ ورہ لگ چکا ہے کیونکہ نمی ورہ ہمیں پڑھی رہی ہے اس وجہ سے آج ہم اس کی مکمل صفائی کرنے والے ہیں آپ نے اس موٹر کے فیس کو بھی گریس لگا لینی ہے اب ہم اس کو پرا پترے کے ساتھ اس کو بٹھا لیں گے اس کے سپینڈل کے ساتھ ابھی اس کو پیچ لگا دیں گے اس کے ساتھ تین سکرو لگے ہوئے ہیں آپ نے ان کو بند کھا لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر روانگی کے ساتھ جا رہی ہے یہ سپینڈل کے ساتھ فرنٹ پر چھٹ چھٹی گولیاں لگی ہوتی ہیں ہم نے ابھی ان گولیوں کو لگا لینا ہے یہ جو ڈرل کے فیس کے اوپر گیر لگا ہوتا ہے چینج کرنے کے لیے یہ اس کے نیچے چھٹ چھٹی گولیاں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نے گریش لگا لینا ہے یہ اس کا سپرنگ ہوتا ہے سپرنگ کو بھی آپ نے گریش لگا لینا ہے یعنی کہ جو بھی لوئے کا پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے ان سب کو گریش لگا لینا ہے ابھی ہم اس کو بن جال لیتے ہیں اب اس کے اندر چھٹا سا سپرنگ اور اس کے آگے ایک گولی ہوتی ہے تاں کہ لاکھوں غیرہ کرنے میں آسانی رہے آپ نے اس کے اوپر دو پیچ لگتے ہیں ان کو لگا لینا ہے جو دوستو ویڈیو میں تفصیل سے بنا رہا ہوں تو کچھ لمبی ہو جائے گی اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں تاں کہ میری کوشش یہی ہے کہ تمام کے تمام پوائنٹ آپ لوگوں سے ڈسکس کیے جائیں تاں کہ کام آدمی کو بھی سمجھنے میں کسی دشواری کے سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ آسانی سے آپ اپنی ڈریل مشین کو گھر پر خود ہی مرمت کر لے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا اس میں پرابلم یہ تھی کہ اس کی سپیٹ سلو ہو چکی تھی آج ہم اس کی سپیٹ کو ہائی کریں گے اس طریقے کے ساتھ آپ نے وائر وگارہ کو بٹھا لینا ہے یہ اس کے ساتھ ہے کہ انہوں نے ٹرانزیسٹر دیا ہوا ہے جو کہ بارہ وولٹ کا ہے اس کو فنکشن ہی ہوتا ہے کہ اگر ڈریل کے اندر 13 14 وولٹ آئے ہیں تو یہ کنٹرول کر کے ڈریل کو بارہ وولٹ ہی دیتا ہے اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کے کور کو بند کر لینا ہے لیکن وائر وگار آپ اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے تاکہ اثر ہو کہ جب آپ سکرو بند کریں تو اس کے نیچے وائر وگارہ پھنس جائے تو اس لئے پراپر طریقے کے ساتھ آپ نے وائر کو اپنی اپنی جگہ بٹھا لینا ہے دوستو ابھی ہم اس کے سکرو براہ لگا لیتے ہیں جو کہ اتارے تھے اور پھر اس کے بعد ہم فائنل ٹیسٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے آیا سکویٹ کے اندر کچھ فرق پڑا ہے یا ابھی نہیں پڑا دوستو امید ہے کہ ضرور فرق پڑا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کی سکویٹ کافی تیز ہو چکی ہے تو ہم اپنے اس تجربے میں کامیاب ہو چکے ہیں دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ اللہ حافظ